اسلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واتس ایپ کے خوالے سے واتس ایپ مالکان کی طرف سے جو حالی میں واتس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جس کے بعد عوام میں ایک تشویش کی لہر پائی گئی ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائے گا سوشل نیٹورکنگ کی دنیا میں ٹویٹر اور فیس بک کے بعد واتس ایپ نے لوگوں کے دلوں کو جورا ای میل کے بعد واتس ایپ کے ذریعے ڈاکومنٹس بیجنا ایک محفوظ اور تیز ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے واتس ایپ کے ذریعے سے ہی لوگ بینک اکاؤنٹس کی معلومات اور حصوصا دیار غیر میں لوگ اپنوں سے جورے ہوئے ہیں چین اور سعودی عربیہ کے علاوہ دنیا کے چند ممالک میں واتس ایپ بین ہے دوہزار اکیس میں واتس ایپ نے اپنی اپلیکیشن کے استعمال کے لیے پرائیویسی پالیسی میں نئی تبدیلیاں کر دی ہیں جس کو قبول کرنا سارفین کے لیے لازمی ہے ورنہ ان کا اکاؤنٹ ڈلیٹ کر دیا جائے گا فیس بک کی زیر ملکیت کمپنی واتس ایپ نے سارفین کو نوٹیفکیشن بھی بیج دیئے ہیں اور انہیں یہ پالیسی قبول کرنے کے لیے آٹھ فبرری تک کا وقت دیا گیا ہے بسورت دیکھر سارفین واتس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے نئی پالیسی کے مطابق واتس ایپ سارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اسے تھرڈ پارٹی بلحصوص فیس بک کے ساتھ بھی شیئر کرے گا واتس ایپ کی نئی پالیسی کے مطابق سارف اپنا نام موبائل نمبر، پکچر، سٹیٹس، فون موڈل، آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ ٹیوائس کی انفرمیشن، آئی پی اڈریس، موبائل نیٹورک اور لوکیشن بھی واتس ایپ اور اس سے مسلک دیکھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی مویا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کے نئے فیچر کی انفرمیشن بھی اپنے پاس رکھے گا واتس ایپ کے مطابق جب سارفین اس سے مسلک تھرڈ پارٹی کی خدمات یا فیس بک کمپنی کی دیگر پروڈیکٹس پر انخصار کرتے ہیں تھرڈ پارٹی وہ معلومات حاصل کر سکتی ہے جو آپ یا دوسرے لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں واتس ایپ کی نئی پالیسی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کاروباری ادارے کسی طرح فیس بک کی سروسیز کو استعمال کر کے واتس ایپ چیٹس کو بھی سٹور اور مینج کر سکتے ہیں واتس ایپ کے مطابق سارفین کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے فیس بک کا عالمی انفو سٹیکچر استعمال کیا جا رہا ہے سارفین کی جانب سے واتس ایپ پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اور واتس ایپ کے علاوہ دیگر کالنگ اور میسیجنگ سروسیز کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنے میں اضافہ دیکھا گیا ہے یوں واتس ایپ نے اپنا ورجن 3 دسمبر 2020 کو اپ ڈیٹ کیا تھا 5 بلین پلس ڈاؤنلوڈر اب تک واتس ایپ یوز کر رہے ہیں یوں واتس ایپ کی ریٹنگ 4.2 ہے واتس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کے بعد اب بہت ساری یوزر ٹیلیگرام اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں جس میں ٹیلیگرام کی ریٹنگ 4.5 تک پہنچ گئی ہے ٹیلیگرام نے اپنا لاسٹ ورجن 31 دسمبر 2020 کو اپ ڈیٹ کیا تھا 500 پلس میلین اب تک ٹیلیگرام یوز کر رہے ہیں جیرو ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگے پون